امرود سے میدے اور بوصیر کا علاج کیسے کرتے ہیں؟ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علاج کے مختلف طریقے ہیں علاج بالغیزہ علاج بالغیزہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی غیزہ کو تبدیل کر کے ہم اپنا علاج غیزہ سے کریں علاج بالدواء علاج بالدواء کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم دوائی سے لائی کرتے ہیں مثلا ہومیوپیتک ہوگی، ایلوپیتک ہوگی، دیسی ادویات ہوگی یہ علاج بالدواء ہو گیا اسی طرح جس طرح ہم غیزہ سے لائی کر سکتے ہیں اسی طرح ہم اپنا علاج مختلف پھلوں سے بھی کر سکتے ہیں جو بھی ہمارے پھل ہیں ان کو کھا کر ہم اپنا علاج کر سکتے ہیں انھی پھلوں میں اگر ہم کچھ اور اجزاء کو شامل کر دیں تو یہ ایک مکمل دواء کا کام بھی کرتے ہیں امرود ایک پھل ہے اور اس کو استعمال کر کے ہم بواسیر کا علاج کر سکتے ہیں یوٹیوب پہ آج تک آپ کو یہ کسی نے نہیں بتایا ہوگا آئیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کیسے امرود کو بواسیر کے علاج کے لئے استعمال کریں کالا زیرہ کالا نمک کالی میرچ اور بڑی علاجی پیس کر بطور مثالہ اس کو امرود پر لگا کر کھائیں اس سے نہ صرف بواسیر کا علاج ہوگا بلکہ بواسیر کے جو مسے ہوتے ہیں ان کے اوپر جو جلن محسوس ہوتی ہے اس میں بھی کمی باقی ہوگی بہت سارے لوگ امرود کھاتے وقت اس کے اندر سے اس کے بیجوں کو نکال دیتے ہیں جو کہ جسم کے اندر موجود زہریلے اعزاء کو خارج کرتے ہیں حالانکہ وہی تو بہت ساری قبض جیسی امراض کو پیدا ہونے سے روکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسی طرح کی ویڈیوز پھلوں سے علاج گزا سے علاج اور دیگر مفید ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں تو پلیز آپ اس چینل کو سبکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک کریں اور وہ لوگ جو امراض میدہ کا شکار ہیں وہ اسی نسخے کو استعمال کریں یقین کریں جو لوگ امیپرازول اور اس طرح کی میدے کی مہنگی مہنگی عدویات کھا کھا کے تنگ آ چکے ہیں وہ میرا یہ نسخہ استعمال کریں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا آپ کی مہنگے مہنگے کیپسولوں سے جان چھوٹ جائے گی اور آپ مجھے دعائیں دیں گے